تو ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے تو میں آپ سبھی کا دوست اور اس چینل کا خوش سوگت کرتا ہوں سبھی کا اپنے نئے ویڈیو میں تو دوستو آدم سمپل ہی بات کریں گے پریم گیتھری اور مو بی بہو بلی کے بارے میں کہ آخر کیا وینتہ اور کیا فرق ہے ان دونوں میں آخر کیوں لوگ مو بی بی بہو بلی سے کمپیر کر رہے ہیں چلو آپ مو بی بہو بلی سے کمپیر کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں آج ہم صریف صریف بات کریں گے مو بی پریم گیتھری کے بجٹ اور بہو بلی کے بجٹ اور کلیکشن فرس ڈیکلرسن سیکنڈ ڈیکلرسن اور تھرڈ کلیکشن کے بارے میں کہ دونوں مو بی نے تین دن میں کتنا کلیکشن کیا کیا دونوں مو بی نے تین دن میں اپنا بجٹ کلیکشن کر پایا یا نہیں کیا مو بی ہٹ ہوئی یا سپر ہٹ یا بلوگ باسٹر ہوئی تو چلو یہ بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو کرتے ہیں تو یہی سے ہم شروع ہے تو چلی Stripe میں بات کرتے ہیں ہم مو بی بہو بلی کے بارے میں جو بہو بلی کا بجٹ تھا وہ کتنا تھا مو بی بہو بلی کا بجٹ بریم گیتھری کے بجٹ کے مقابلے میں کم تھا یا زیادہ تھا تو فرس ڈیکلرسن William گشن بی باہو بلی کے بارے میں جو بہو بلی کا بجٹ تھا وہ ٹوٹل ایک سے اسی کرور تھا جی ہاں بہو بلی کا بجٹ ٹوٹل ایک سے اسی کرور تھпа اور پریم گیت 3 کا جو بجٹ تھا وہ ٹوٹل چار کروڑ تھا جی ہاں چار کروڑ لیکن اس کے جو پرموشن خرص ملا کر جو ہوا تھا وہ ٹوٹل چھے کروڑ ہوا تھا جی ہاں چھے کروڑ اور جو بہو بلی کا جو بجٹ مطلب جو کلیکشن فرس ڈے وہ تھا ٹوٹل پانچ پوائنٹ پندرہ کروڑ مطلب آپ انتازہ لگا سکتے ہیں بہو بلی کا کلیکشن فرس ڈے کا جو کی فرسٹ پین انڈیا موی تھی جسے ڈائریکٹ کیا تھا جو پریم اور گیت کا جو فرسٹ بجٹ تھا مطلب کلیکشن تھا اور تھا ٹوٹل چار پوائنٹ ٹوٹی ایٹ کروڑ مطلب 48 کروڑ یعنی چار پوائنٹ تھا مطلب 48 لاکھ روپے اس کا جو تھا فرسٹ کلیکشن تھا یعنی اس مووی نے اپنے پہلے دن 80% بجٹ اپنا کم کلیکشن کر لیا تھا اس مووی کے بجٹ کیونکہ اس مووی کا جو بجٹ تھا ٹوٹل چھا کروڑ ہی تھا اور وہ بھی نے پہلے دن چار کوڑ سے بھی زیادہ کمائی کر لی تھی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں بہو بلی کہ جو دوسری دن کا بجٹ تھا ملک کلیکشن تھا وہ کتنا ہوا جی ہاں بہو بلی کا جو دوسری دن کا کلیکشن تھا وہ تھوڑا گروہ دیکھنے کو ملا کیونکہ جو مووی کا ایکسپیٹیشن تھا مووی جو سٹوری تھی اسٹوری لین تھی بہت اچھا لگا کو لوگوں کو لگا اس لیے اس کا جو بجٹ گروہ کلیکشن تھا فردے اور بڑھ گیا ہو گیا ٹھوٹل ساتھ کوڑ سیفیر زیادہ جو کی ساتھ کو نو لاکھ روپے ہو گیا تھا سیکنڈے لیکن آپ کو بتاتے چلو جو اس بہو بلی کا فردیک کلیکشن تھا وہ تھا پانس کروڑ 15 لاکھ لیکن جو پریم کی تھی کا بجٹ کلیکشن دیکھا ہے چار کو 48 لاکھ یہ چار کو 48 لاکھ نہیں اور بھی بڑھ سکتا تھا آخر نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے وہ تھی وجہ نیشنل سنیماری جو پر انڈیا میں منایا جاتا ہے منایا تھا تیس ستمبر کو جس کی وجہ سے ٹکٹ کی پریس تھی ٹوٹل ستی پیشتر روپے ہی رکھے گئے کیونکہ حالانکہ مووی کی جو پریس ہوتی ہے وہ تھا ڈو ست دس روپے اس کے حساب سے مووی کا جو فرش دیک کلیکشن تھا تھا ٹوٹل پر آٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا لیکن آہ سنیمار ڈے پرنے کے وجہ سے کلیکشن میں گراؤڑ دیکھنے کی ملی ہے پھر بھی مووی نے 80% کلیکشن اپنا پہلے دن ہی کر لیا تھا اور دوسری دن اس مووی نے تین کروڑا 38 لاکھ روپے کما کے ایک ہٹ میوو ستابیت ہو چکی تھی اس کے بعد میں بات کرتے ہیں تیسری دن کے تیسری دن بہت بلی میں فیر سے گروہ دیکھنے کو ملا اور اس موڈی نے کمائے دس کروڑ گیرہ لاکھ روپے جی ہاں دس کروڑ گیرہ لاکھ روپے اب بات کرتے ہیں پریم کی تھری کوارے میں پریم کی تھری سنڈے پرنے کی وجہ سیکھ بہت بلی سنڈے کے دن گروہ دار تھا اور پریم کی تھری کے سنڈے کے دن بھی تھوڑا گروہ دیکھنے بلا کیکہ جو دو سنیا سٹرڈے کا کلیکشن تھا سنڈے کو پھر اس میں گروت خواہ اور یہ ٹوٹل ہو گیا پانچ کروڑ پہ اس نے سیکنڈے کم آیا تھرڈے کم آیا اور ایک شوپر ڈوپر ہیٹ سمی سابیت ہو چکی تھی چو تھی دن اس مویی مدلہ پانچوڑی دن اس مویی نے بلوگباسٹر کا ریٹنگ پا لیا اور یہ مویی آب بلوگباسٹر بن چکی ہے جی ہاں موی پر ایم کی تھیرے بلوگباسٹر موی ہو چکی ہے بہو بولی نے آپ نے تیسری دن ٹوٹل آم 20 کروڑ ہی کمائے چی کو ٹوٹل 20 کروڑr ایکن یہاں پین ہیڈیا مووی ہونے کی وجہ سے اور بہو بہلی تھی بہو بٰلی ایک پین ہیڈیا مووی ہے فرس پین ہیڈیا مووی تھی تو بہو بلوگباسٹرین فرس ٹو döرنپارل ایک چیز رہی ہیں اور جو بہو بلوی میں بھی بلال دے اور بہو بلوگباسٹر نہیں تو بھائی تھی اس میں بھی امان اور پرم بہو بھی دیخوا یہ ہے ایک ایسا کریکٹر دکھایا ہے جو پریم گیت مدر بہو بلی کے جو کٹ اپ پا تھے ان سے میچ کھا رہا ہے اس لیے لوگ اس کہانی کو اور اس کے کریکٹر کو اس موڈی سے میچ کر رہے ہیں چلیہ ہم کچھ اور نئی باتیں کرتے ہیں جو اس کا پروڈکسن کمپنی تھا بہو بلی کا اس کے بارے میں تنوں کے پروڈکسن کمپنی کے بارے میں جی ہاں بہو بلی کے جو پروڈکسن کمپنی تھے حالان کی بہت سے کمپنی تھے اگر انڈیا میں ہنڈی میں ہنڈی کر رہا تھا کرنا کو کمپنی کمپنی عبر میں کا پودکشن کے بارے میں WAS polítک اور پیشن کے موسمی' اور کیجئے سبا آسکارلے سبا آسکارلے سبا آسکارلے سر جنوی نیکی خود کی 違اریز پار سے سیٹریو اس کی زیرے انہوں نے اپنا عبر اس تابعیل کو الوسگی طرح پروشن کیا لیکن ہاں ہو ر ہلا مجول Oui تو کمپنی تی دھرما پروشن ہے اس کے ٹوپ شنے لین یا سبسکرائبر ہے 6 LOVE paralysis جو لیند مجھے سبسکرائبour이죠 ڈنیا سبلا گيرتے ہیں ت因س Receiver to shoot you sousرے بال Plaفارour ہو جو سبسکرائبار رائے ہiders کیا تھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا دونوں کی ڈیفرنٹ اور ڈیفرنٹ آئے لیکن آپ لوگوں کے خوشی کے بعد بتا دوں کی جو مووی اور گیتھری ہے نا وہ آج بلوک باسٹر ثابت ہو چکی ہے اسے ریٹنگ دے دیا گیا آئے اوفیسلی جی موجک کمپری اور نیپال کی جو اسیوشن فیلم ہے اس نے اسے سیٹیفائٹ کر دیا کہ یہ مووی بلوک باسٹر ہو چکی ہے تو دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا کیا بہت بلی اور تو فریم کی تھیلی میں کوئی کنیکشن دیکھ رہا ہے آپ کو اگر دیکھ رہا ہے تو کمنٹر ضرور کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو نیسٹ ویڈیو اور بھی خاص اور بھی مجھے دار ہوگا چلیے سسرکال آداب نمشکار